السلام علیکم ہم یہ سب بھی ٹھیک ہوں گے ہنگر سٹیشن کے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے آپ لوگوں کو میسج آیا ہوگا لولیٹی پروگرام کا لولیٹی پروگرام اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ پوائنٹس دے رہے ہیں اور اس سے ہمیں اوکل کو پوائنٹ جو ہے ہم کنورٹ کر لیں گے ریالو کے اندر تو آپ لوگوں کو بھی میسج آیا ہوگا اگر ہم یہاں سے کھولیں یہ ان بوکس تو یہاں پر لولیٹی پروگرام کا میسج آیا ہوئے سب کو ادھر ہوگا میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ کنفرم ہو جائے آپ لوگوں کو اس میں سو پائنٹ بھی ہم ریڈیم کر سکتے ہیں پانچ سو بھی کر سکتے ہیں ہمارے میں الگ الگ جو ہے وہ انہوں نے کٹکرز دی ہوئی ہیں یہ رہا لولیٹی پروگرام انگر سوشن کمیٹی ہوں اب یہ آپ کو جب آپ شیٹنگ کھولیں گے تو یہاں پہ یہ نیچے ریوارڈ نظر آ رہا دیکھیں یہ جو ہے ریوارڈ یہ ہے یہ بیو سکورس کے نیچے ریوارڈز ہے یہ اب کافی لوگ یہ سوال کر رہے تھے یہ ریوارڈز کیسے چلے گا یہ کیا سسٹم ہے کیسے اپشن آیا کیا بینیفیٹ اس کا تو جب ہم یہ ریوارڈز کو اپن کریں گے یہ ہر اوڈر پہ آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا ہر اوڈر کے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ ریوارڈ کا ملے گا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً شروع ہے 3 دن پہلے کی نہیں کہا فیẫnے یہ شروع ہوا ہے اچھا تو اب میرے اس وقت اکتاف اوڈروں سے اکتاریس پوائنٹ مل گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سو پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پچیس سی کر ملیں گے اور اگر آپ کے پاس ایک سو پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اوسور یہ پانچ سو پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سو پچیس سر ملیں reflective یعنی کہ ہر اوڈر پر یہ ہمیں پچیس حلالے دے رہے ہیں اگر ہم سو پوئنٹ کو تقسیم کریں پچیس پر تو چار بنتے ہیں یعنی کہ یہ ہر پوئنٹ بھی ہمیں پچیس حلالے دے رہے ہیں ہر ایک اوڈر پر پچیس حلالے دے رہے ہیں تو وہ جب ہمارے زیرو پوئنٹ پچیس حلالے ہو جائیں گے اس کو ضرب کریں گے سو کے ساتھ تو وہ پچیس سال بنتے ہیں یعنی ہر ایک اوڈر پہ ہمیں پچیس سال ایکسٹر دیں گے اب یہ نہیں پہتا کہ ہماری ڈیلیوری کمیشن تھی کٹ کے دے رہے ہیں یا ایکسٹر دے رہے ہیں وہ تو جب ریڈیم کریں گے تو پتا چلے گا اچھا پانچ سو پوائنٹ پہ ایک سو پچیس سال ہیں ہزار پوائنٹ پہ ڈائٹ سو ریال ہیں اور دو ہزار پوائنٹ پہ پانچ سو ریال ہیں اور یہ پوائنٹ جو ہے چھ مینے تک وائلیڈ رہیں گے چھ مینے تک یہ پوائنٹ ساپ کے وائلیڈ رہیں گے چھ مینے تک آپ اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں ابھی تک میرے اکتالیس پوائنٹ ہوئے ہیں جیسی سو ہوں گے میں ریڈیم کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آگر آپ پھر جو انفرمیشن ہوگی ہوں بتاؤں گا اب اس میں آگے کیا ہے ایک اور پوائنٹ آپ کو بزاتا چلوں جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ مجھے بھی تک کسی ایک ایڈی ملی نہیں کمپنی ملے گی جو میرا زیادہ کہتا ہے کہ کمپنی والوں کو یہ ریورڈ والا اپشن نہیں دیا ہوگا یہ صرف فری لانسٹ کے لیے ہوگا کمپنی والوں کو ریورڈ والا اپشن نہیں ملے گا آگے اب انہوں نے کیا کیا ہے جو شک میں رال دیا انہوں نے یہاں انہوں نے اپنا ایک سٹور بھی کھول لیا ہے ہنگو سٹیشن والوں نے اپنی ایک چھوٹی سی مارکٹ بھی کھول لی ہے دکان کھول لی ہے جس میں یہ جیکٹ سیل کر رہے ہیں یہ بیک سیل کر رہے ہیں ہیلمٹ سیل کر رہے ہیں جبکہ پہلے یہ چیزیں فری میں ملتی تھیں اب جب یہ پوائنٹ ہمارے میرے ریڈیم ہوں گے پھر میں دیکھوں گا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ والٹ میں دیتے ہیں ہمیں جا پھر وہ پیسے جو ہیں یہ ہمارے اسے جیکٹ وغیرہ حدیث میں خرچ ہوں گے اب یہ تو جب پوائنٹ پورے ہوں گے دو چار دن میں انشاءاللہ جا جی تو پھر میں ریڈیم کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کہاں یہ جوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہر اوڈر پہ آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا اور سو پوائنٹ پہ آپ کو پچیس ریال پانچ سو پوائنٹ پہ پیکس سو پچیس ریال اور دو ہزار پوائنٹ پہ آپ کو پانچ سو ریال ملے گا اگر تو یہ وولٹ میں آتے ہیں تو پھر فائدہ یہ ہے ہمیں کہ چلو ہم پوائنٹس جمع کرتے ہیں جب پوائنٹس پورے ہو جائیں گے دو تین سوار ویچ میں ڈالا ہم ٹکڑ کر آکے اپنے ملک چلے گے سفر ملک کے چھوٹی گزار کر آگے یہ ہماری سیڈ پوکٹ مانی بن جائے گی جو گھر والوں سے بچی رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ نام بتائیں تو ورنہ اگر انہوں نے کہا جی جیکڑ وغیرہ حرین نہیں پڑے گی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے اورڈر آ چکا ہے میں بھی اورڈر لینے جا رہا ہوں ورنہ ویڈیو تھوڑی سی اور بناتا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ